جشنِ آزادی مبارک جوان ہر طبقے کفر ایک دوسرے کو جشنِ آزادی مبارک کہہ رہے ہیں اور ناظرین انسانوں پر ہی کیا آج آپ فصلِ گل کو دیکھیں آپ لیلہاتِ کھیتوں کو دیکھیں آپ میدانوں کو دیکھیں دریاؤں کو دیکھیں اس پاک سرزمی کو دیکھیں آسماء کو دیکھیں ہر ایک گویا جشنِ آزادی مبارک کہہ رہا ہے کھل کھلاتے ہوئے چہرے ہیں شگفتہ باتیں ہیں خوبصورت لوگ ہیں اور جشنِ آزادی کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہی ہیں وہ جو قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرضِ پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خضان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ یہ عرضِ پاک اسی طرح دمکتی رہے جگمگاتی رہے خوش رہے اور اس کے لوگ خوشحال رہے یہ آزادی یہ عرضِ پاک یہ وطن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے خداوندِ خدوس کی جانب سے خدا کرے کہ ہم اس نعمت کو سمجھ سکیں اس کا شکر ادا کر سکیں آج آزادی کا دن ہے آج جشنِ آزادی ہے ہر طرف جشن کا سما ہے ہر طرف لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں سچ ٹیلیویجن نے بھی یہ محفل سجائی ہے اور ایسے موقعوں میں سچ ٹی وی آپ کو معلوم ہے ہراول دستے میں شامل ہوتا ہے قومی حوالے سے ہمارے ساتھ آج شخصیات موجود ہیں جو اہلِ علم بھی ہیں جو محبِ وطن بھی ہیں اور ینگ لوگ بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گویا پورے پاکستان کی نمائندگی آج سچ ٹی وی میں موجود ہے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحب ہیں سچ ٹی وی میں ہمیشہ تشریف لاتی ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے ملکی معروف یونیسٹی میں آپ پڑھاتی ہیں طلبہ سے آپ کا براہ راست رابطہ ہے بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں انشاءاللہ ہم سنیں سنیں گے ایک اور علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انائیت کلیم صاحب آپ بھی ہمارے ملکی ایک معروف یونیسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل پولیٹکس پڑھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سچ ٹی وی کی ٹیم میں میں یہ کہوں گا ہمارے پارٹیسپنٹس میں ایک خوبصورت نام ہیں خوبصورت دانشور ہیں ہمارے ساتھ آج یوت کی نمائندگی موجود ہے ملیحہ زیا صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ جو ینگ سکولر ہیں یونیسٹی سٹوڈنٹ ہیں اور اسی طرح ماہم فاروق ہیں آپ بھی ینگ سکولر ہیں یونیسٹی میں آپ پڑھتی ہیں اور گویا یوت کی امنگوں کے ترجمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ آج تو میرا خیال ہے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں یہ جو آپ سب کے ہمارے اور اس وطن کے ہر شخص کے جو کھل کھلاتے چہہ رہے ہیں وہ خود ایک میسیج اور پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وطن کی عرض پاک ہمارے لئے خوبصورت نعمت ہے خدا کی دیکھیں سب سے پہلے میں اپنے ناظرین اور سامین کو چودہ آگست یوم آزادی اور جچن آزادی کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اس کے ساتھ سچ ٹیوی کو بھی یہ کہہ جاتا ہے کہ وہ چودہ آگست کے دن اور اسی طرح نیشنل ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے نہ صرف ہماری عوام کے اندر ان کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے دیکھیں چودہ آگست ہم سب کا ہے ہم سب کی سیلیبریشن کا دن ہے آج کے دن ہمیں ان تمام ہیروز کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے نہ صرف ہیروز کو یاد کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے ینگ جنریشن کو بتانے کی بھی ضرورت ہے اچھا کیا صرف جھنڈے لہرانا ڈول کی تاب پر رکس کرنا دیے جلانا ہی کافی ہے چودہ آگست کے دن نہیں چودہ آگست کا دن اہد تجدید بھی ہے اور اپنے ساتھ یہ وعدہ بھی ہے کہ ہمیں اس چودہ آگست کو بلکل مردہ قوم کی طرح نہیں زندہ اور جعویت قوم کی طرح چودہ آگست کو منانا چاہییں اور پھر چودہ آگست کو ہمیں آپس میں ٹولرنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے میں اپنے ناظرین اور سامین کو جہاں ایک بات پھر چودہ آگست کی مبارک بات پیش کرتی ہوں تو یہ بھی ساتھ کہتی ہوں کہ اس دن اپنے گلی محلوں میں چودہ آگست کو منائیں آپ کے بزرگ ہیں ان کو اکٹھا کریں ان کے ساتھ سلام و دعا کریں ان کی دعائیں لیں اور ان صرف ان واقعات کو سنیں جو انہوں نے جدوجہدے آزادی میں کیے جی ویسے تو اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اور جو آزادی کا وقت ہے واقعی ملک میں ایک جشن کا سما اور میں جب آ رہی تھی تو مجھے بہت مزہ آیا اور اتنے ینگسٹر جھڑیاں جو سب سے بڑی بہت بہت زیادہ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی سی ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ہم اپنے ان اسلاف کے کارناموں کو بھی یاد رکھیں اور میں اسی لئے کہتی ہوں کہ ہمیں اور ہر طرف ہم اپنا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ سکولوں اور کالیجز میں دیکھیں چودہ آگست کو فلیک سیریمنیز ہو رہی ہیں اچھا پھر بچوں کو اکٹھا کر کے کیوں پروگرامز ہو رہی ہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے آج کا دن چودہ آگست کو میں تو بہت خوش ہوں یہ ڈاکٹر نیت کلیمتا وہ آج اب ہم مبارک بات تو دیتے ہیں لیکن ہر طرف کہیں سن رہے ہیں ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں کہیں ہے کہ یہ دیس ہمارا ہے اور ایک واقعی جاشن کا سما ہے اور اگر مٹی سے محبت نہ ہو اور مٹی میں ہماری جڑے نہ ہو تو پھر وہ ہم بلکل کھوکلے لوگوں کی طرح رہیں گے ہم بہت ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور واقعی ہیں ہم قوموں کی صرف میں بہت مصبت چیزیں بھی ہیں اور مصبت چیزوں میں یہ دن بھی ہے کہ واقعی ساری قوم بلکل یک جان ہو کے یہ دن منا رہی ہے میں تو جی سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ آج ساری قوم جشن منا رہی ہے صحیح اور یہ ہم سب کے لیے ایک لمیہ فکر بھی ہو رہنا چاہیے ہم سب جشن منا رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ بھی ہم نے اسی طرح اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جشن منانا ہے لیکن آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر آج ہم اپنے ملک اپنی قوم اپنے لیے ہم خوش ہیں تو کیا آنے والے دنوں میں آنے والے برسوں میں آنے والے سالوں میں کیا یہی سیچویشن رہی گی اقوام متحدہ اقوام متحدہ کے ایک سو ترینمی ممالکس ہیں اُن میں کچھ ٹاپ کی ہیں جیسے فرسٹ ورڈ کہتے ہیں پھر اس میں سیکنڈ ورڈ آتا ہے پھر تھرڈ ورڈ آتا ہے پاکستان کے شما تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ہیں پھر اب کچھ کچھ ساؤت افریقین کنٹریز اور ساؤت اور نورت افریقین کنٹریز بھی ہیں جو کہ فورت اور فیفت ورڈ میں بھی آتے ہیں آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے سیکنڈ ورڈ کو فرسٹ ورڈ کو کب ٹچ کرنا ہے آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جب ہم فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ بن جائیں گے اس وقت جب ہم جشن منائیں گے تو کوئی معنی بھی ہوگا اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم نے آج یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ترقی آفتہ ہیں کیا ہمیں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جس کا قائدی آزم محمد علی جنہ و علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا ایک ویلفیر سٹیٹ کیا ہم ویلفیر سٹیٹ ہیں کیا ہمارا ہر ایک بچہ گلی کوچے میں تعلیم اور جو بنیادی جو اس کا حق ہے وہ اس کو مل رہا ہے اس چیز کے اوپر ہم میں یہ کہنا چاہوں گا اس پہ ہم ضرور بات کریں گے اور یہ ہمارے ٹاپکس میں ایک ٹاپک ہے کہ وہ جو بچے جو تعلیم سے دور ہیں فیسیلیٹی سے دور ہیں ان کو کیسے ہم جس کو کہتے ہیں نہیں کہ ایک جمپ لے سکتے ہیں دوسری سر بات یہ ہے کہ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سکسٹی فور پرسن جو پاپولیشن ہے وہ یوت پر کنسسٹ کرتی ہے اس یوت کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور میں آج چاہوں گا کیونکہ آج جو دن ہے میں اس میں چاہوں گا کہ میں یوت کے اوپر ازیاد بات کروں کیونکہ میں ہمیشہ یوت کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہوں میں پڑھاتا بھی ہوں اس پہ بات ضرور کریں گے کیونکہ یوم آزادی جو ہے میں اس کو یوم عظم بھی کہوں گا کہ ایک عظم ہمارا ہونا چاہیے کہ یہ جو پرابلمز ہیں جو بیسک ہیں وہ کیسے دور کریں گے لیکن ابھی ذرا جذبوں کے بات ہو جائے میں ملیحہ زیا جو ہماری یوت سکولر ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا یوت کی ریپریزنٹیٹیو ایک تو بات جشن آزادی کے حوالے سے جو آپ جو نوجوان ہیں جو ینگ لوگ ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ تو آپ جیسے چاہیں بیان کریں میں صرف زیلی یعنی اس کو سوال کے طور پر پوچھنا چاہوں گا دیکھیں جو ہماری نسل ہے اس نے تو پاکستان بنتے نہیں دیکھا لیکن اس نسل کو بڑے قریب سے دیکھا جس نے پاکستان بنایا ہم نے مثلا شہرہ میں ابو الحفیظ جالندری کو دیکھا جنہوں نے قومی طرح نہ لکھا اس کے بعد ہم نے اور بھی آپ آزادی کے بہت سے لیڈرز کہہ سکتے ہیں جن کو ہم نے سنا اچھا آپ نے اب ان کو نہیں دیکھا نہیں سنا جب آپ ٹی وی پر یا ہماری باتوں سے ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ قائد آزم کیسے تھے لیاقت علی خان کیسے تھے راجہ صاحب محمود آباد کیسے تھے ابو الحسن اسپہانی کیسے تھے اور پھر یہ تو اس وقت آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں کیا ان کی شخصیات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور آزادی کے حوالے سے تو آپ جو کہنا چاہیں اسلام علیکم پہلے تو میں کہوں گی کہ بہت اچھی بات ڈاکٹر انائیت نے کی کہ جب 14 اگست آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک جو سما بنتا ہے وہ ایک یونیٹی کا ہوتا ہے ہر کوئی چاہے وہ بوڑا ہو چاہے وہ جوان ہو سٹریٹ پہ نکلتے ہیں روڈوں پہ آتے ہیں اور پور اے دے وہ لوگ سارے جھنڈے لہراتے ہیں اور یونیٹی کے مزاہرہ کرتے ہیں مگر پھر وہ ایک دن کے بعد ہم سب ہول جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ یونیٹی ہم جب 14 اگست کو دیکھتے ہیں وہ ریسٹ آف دے دیز میں نظر نہیں آتی پھر ہو جاتا ہے میرا وہ سب کا نہیں سوچتے تو میرے خیال میں جو میری سجنہریشن ہے یہ چیز اس میں سب سے بڑی لاک کرتی ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ سب کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور دوسری بات ہے میری جو جنہریشن ہے وہ میجوریٹی جو ہسٹری کو نہیں دیکھتی وہ ہسٹری کو پڑتی نہیں ہے تو بڑی اہم بات ہے ہسٹری کہتے ہیں قوموں کا حافظہ ہوتا ہے جیسے ایک انسان کا حافظہ اس کے برین میں ہے تو قوموں کا حافظہ ہسٹری میں ہوتا ہے ہم لوگ ہم لوگ جاتے نہیں ہسٹری میں جب کبھی اگر کورس میں آگیا تو وہ پڑھ لی جو ہمیں 8, 9, 10 میں یاد ہے وہ ہی پڑھ بھی مگر ہم کبھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا اور جب تک ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تب ہمیں نہیں پتہ لگے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کیسے تھے ان کی پرسنالیٹی کیسے تھی what were the reasons behind کہ انہیں نے پاکستان بنایا اور وہ جب تک ہم بات سمجھیں گی نہیں تب تک ہم پاکستان کیلئے بہتر نہیں کر سکتے تو آئی وٹ سے کہ ہمیں نا اپنے ہسٹری کو پہلے پہچانا یعنی آپ کا پیغام ہسٹری اپنے ملک کو سمجھیں اپنے آپ کو اور وہ جو آپ نے عظم کہا وہ ایک دن کا نا وہ ایک دن تو عظم ہو اور پھر باقی سال جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو یا اپلیکیشن ہو جی مہم فاروق آپ کیا کہیں گے والیکم السلام تو میں سب کو جشنی آزادی مبارک کہنا چاہوں گی میں نے جیسے کہا کہ آج کل آج تو یہ لگتا ہے جیسے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا جو ہے وہ دسرے کو جشنی آزادی مبارک کہہ رہا ہے اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے اپنے گھر کو جیسے صاف رکھتے ہیں اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اس کے لیے کوئی کوئی نئی چیز لاتے ہیں کوئی ایک مینٹیننس کے ساتھ ایک افلیشن ہوتی ہے اسی طرح وطن کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور یہ ریالائز آپ کو تب ہوتا ہے کہ جب آپ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں اسپیشلی یوت کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے پروبلمز کا سلوشن یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ کر سکیں لیکن اگر محنت اور لگن یہی یہاں پہ بھی ہو اور وہی جذبہ ہو اور اس محبت اس وطن کے ساتھ محبت ہو اور تب اس جذبے کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو آپ اپنے گولز کو اچیف کر سکتے ہیں اور میں اب یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ اب اس عمر میں آ کے اب تک آ کے ہم نے اس وطن کے لیے کیا کیا ہماری کیا کانٹریبیشن تھی تو اس میں میں یہی کہنا چاہوں گی جوڑ ڈاکٹر شاہبہ جشن آزادی جیسے ہماری یوتھ نے ماشاءاللہ بڑی سنجیدہ باتیں کی اور اس کی طرف واقعی متوجہ ہونا چاہیے کہ جشن آزادی تجدید افتخار بھی ہے تجدید اہد بھی ہے اور ایک یوم عظم بھی ہونا چاہیے کہ جو جو چیزیں ہم لیک کرتے ہیں یا جو جو چیزیں پھر آگے ہمیں حاصل کرنی ہیں ان کی طرف بھی ہمارا ارادہ اور توجہ ہو دیکھیں بات بہت اچھی ہے کہ ہمیں آج کے دن تجدید اہد بھی کرنا ہے یوم عظم بھی کرنا ہے لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب ہماری ینگ جنریشن کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم اور آگاہی اور شعور ہوگا جب انہوں نے بہت اچھی ہمارے بات کی کہ ہمیں میں اور میرے سے نکل کہ ہم کی طرف جانا ہے اگر تحریک پاکستان کا آپ بغور متعلق کریں اور ہم جو ٹیل میں نہ جائیں ایک اجمالی سا تحریک کے جھروکوں میں جھانکیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میں اور میرا نظر نہیں آیا وہاں کے وہاں ہم نظر آیا ایک قیادت اور اس کے قیادت کے پیچھے ہم دیکھیں چاہے وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے سفر سٹارٹ کر لیں یا مسلم لی کے قیام سے سفر سٹارٹ کر لیں تو ہمیں حسط مہانی بھی نظر آتے ہیں الطاف حسین حالی بھی اس سے پہلے نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد سرسی احمد خان بھی نظر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ کاروان چلتا جا رہا ہے میں یہ کہتے ہوں کسی ایک پرسنیلیٹی کو ہمیں قیادت تو دینا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کاروان میں اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے میں اور میرا مارا اور میں اور میرا کے بعد وہ کس طرف آئے مسلمی کا قیام کیا تھا مسلمی کا قیام ہی یہ تھا کہ ہم یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو وہ آئیڈیالوجی دیں وہ تشخص دیں ہمیں تشخص کی طرف جانا ہے آئیڈنٹیٹی کی طرف جانا ہے ہمیں وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد یہ جو خوبصورت محفیل آج سجی ہوئی ہے اور یہ جگمگاتا ہوا سٹوڈیو اور سٹوڈیو سے باہر جگمگاتا ہوا تابناک پاکستان انشاءاللہ اس پر گفتگو جائے رکھتے ہیں ناظرین جشن آزادی کا دن ہے مبارک بات کا دن ہے مسررت کا دن ہے فرہو امبسات کا دن ہے ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹنے کا دن ہے ابھی مزید خوشیاں اس پروگرام میں بھی بانٹیں گے ہمارے ساتھ رہیے جلد واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جشن آزادی کا مسررت بھرا یہ پروگرام ہمارے ساتھ ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ موجود ہیں ڈاکٹر انہائیت کلیم صاحب اور یوتھ سکولرز یوتھ کے رپریزنٹیٹیو ملیحہ زیا اور مہم فاروق موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بڑی خوبصورتی سے آج کے دن کی خوبصورتی اہمیت اور جس طرح سے اسے منانا چاہیے ذکر کر رہی تھی ڈاکٹر انہائیت کلیم صاحب جشن آزادی اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اگر باہر سما دیکھیں تو جتنا خوبصورت اور جتنا ایک اور چیز بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بڑا جنریشن گیپ آگیا ہے تو وہ آج ہمیں نظر نہیں آرہا بچہ بڑا جوام سب اکٹھے ہیں ایک ساتھ گاڑیوں میں ہیں ایک ساتھ جنڈے لہرہ رہے ہیں ایک ساتھ ہم چھتوں پہ دیکھ رہے ہیں کوئی جھنڈا ہنچا کر رہے ہیں کوئی جھنڈا سیدھا کر رہے ہیں اور سب لوگ ہمیں آج میں یہ کہوں گا کہ پورا پاکستان ایک فیملی نظر آرہے ہیں یہ ملیحہ نے بات کی امیم نے بات کی پروفیسر صاحبہ نے بات کی کہ اس دن تو ہم یہ جذبہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم وہ جذبہ نہیں دیکھتے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جو اپنی جو یوتھ ہے جو ان کو تربیت ہم دے رہے ہیں ہم اپنے یونیورسٹیز اپنے مدرسہز اپنے سکوز کالیجز میں ہم ان کو پڑھا رہے ہیں ہم ان کو سکھا نہیں رہے ایک بڑا فقدان ہے ہمارے علم تعلیمی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو اس کی عملی مثال دوں گا کہ باہر جو ممالکس ہیں وہاں پر پیکٹیکلی بچوں کو انگیج کیا جاتے ہیں اور ان کو تربیت دی جاتی ہے ایک ایونٹ ہوا تھا کیمبرج یونیورسٹی نے علمانائی کا ایونٹ کیا تھا آج سے دس پندنہ سال پہلے تو انہوں نے دنیا کے جو جتنے بھی سکسسفل لوگ تھے ان کو بولایا اور ان سے چار چیزیں پوچھی کہ جی تعلیم آپ کی محنت آپ کی سکلز یا آپ کا لکھ ان چار چیزوں میں کونسی چیز نے آپ کی ہلپ کیا ہے کہ آپ اتنے سکسسفل ہوئے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے ان چاروں نے بلکہ جتنے بھی تھے ان چاروں میں سے ان سب نے یک جاؤ گئے کہا کہ ان سب نے پراببلی پانچ پرسنٹ ہماری ہلپ کی ہوگی وہ ایک چیز تھی وہ تھی ایٹیچیوٹ رویہ یعنی وہ رویہ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں دفتروں میں ہم سکولوں میں کہ ایک پرنٹ نکالنا ہوتا ہے سامنے ہمارے لیپٹاپ پڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے پرنٹر پڑا ہوتا ہے لیکن ہم آدھا گھنٹا گھنٹا ویٹ کرتے ہیں کہ ایٹینڈنٹ آئے گا وہ پرنٹ ہمیں نکال کر دے گا تو ہم آگے کیس بڑھائیں گے تو یہ ایٹیچیوٹ جو ہے یہ ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا جوش اتنا ولولا اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے سر بہت روشن 64% یوت آج آپ کو سڑکوں پر ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آج یہ یوت نہ ہوتی تو یہ جذبہ آپ اس طرح نہ دیکھتے یہ جذبہ کیوں ہے آپ یہ دیکھیں کرونا کا سیچویشن ہے پوری دنیا ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے نا دری اور سہمی ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے اور ہماری سڑکوں میں ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری یوت ہے یہ ہمارا مستقبل ہے میں یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہوں گا اس یوت کو اگر ہم نے سر اپنے سمجھ کر ان کو ہم نے اگر بنا لیا تو آپ یقین مانیں ہمارے آنے والا کل ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا وہ ایسا کل ہوگا جس کوئی لوگ تاریخ میں مثالیں دیں گے اور وہ گولڈن ورڈز میں لکھا جائے میں ایک بات کرنا چاہوں گا ملیہ آپ سے اور ابھی جو بات ہوئی وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ باتیں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب تو ظاہر ہے ان کا ایک تجربہ ہے اور انہوں نے گائیٹ کرنا ہے اور ان کے فرائض میں یہ شامل ہے جو ہماری موجودہ نسل یا گزشتہ نسل ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ابھی جو ہم یوت کو دیکھ رہے ہیں حلہ گلہ کرتے ہوئے پرچم لہراتے ہوئے گاڑیوں میں جاتے ہوئے ایک دائرہ تو ہے بہرحال عدب کا دائرہ کرینے کا دائرہ سلیکے کا دائرہ عداب زندگی کا دائرہ وہ تو مجروع نہیں ہونا چاہیے کوئی غیر شائستگی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ہونا چاہیے ایک وطن کی محبت میں یہ جھنڈے لہرانا یہ مل کے جو ہے وہ ترانے پڑھنا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک سمہ باننا یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اگر ختم ہو گیا تو پھر تجدید اہد ہم کس دن کریں گے کیا کریں گے آپ بتائیے یہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ بہت اسی سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کیسے چود اغسٹ بنائیں کیسے سکھ سپٹیمبر بنائیں یہ اسی ہسٹری وہ ہسٹری ہم آگے لیتے آ رہے ہیں بلکل ٹھیک مگر اب جو ہمارا کلچر ہے وہ مکس کلچر ہو چکا ہے کیا ہم تھوڑا سا ویسٹرن لے آئے ہیں تھوڑا سا سب کانٹیننٹس یعنی کچھ اپنی روایات اور سیویلیزیشن بھولتے جا رہے ہیں جو یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی شرط نہیں ہے مگر 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 ہر جگہ ہے جو گلویزیشن کی وجہ سے ہر جگہ اس طرح ہو رہا ہے مگر ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں ہمیں اپنے سکولز میں ہمیں اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں یہ چیز اس اپنے اپنے کلچر کو اور مضبوط کرنا چاہیے لیکن لیکن میں یہاں پر ملیہ کی میں تھوڑی سی بات کٹ کر میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمیں جو ہمیں جو آج کل ایشو ہے ڈاکٹر صاحب میرے ساگری کریں گی وہ ہے ہمیں ایڈنٹی کرائیسس کا آپ یقین مانیں ہمیں اے ملک کو کبھی ہم اپنے آپ کو ایل آئے کرتے ہیں ارب کے ساتھ کبھی ہم اپنے آپ کو فٹ ان کرتے ہیں ہم چینہ کے ساتھ ہماری اپنی کوئی ایڈنٹی نہیں اپنے دس سرپے کے نوڈ کی اوپر ٹرکی کا آپ کو ڈھنڈ نظر آئے گا ہماری جتنی بھی ان کے ساتھ دوستی ہو جتنی بھی محبت ہو ہم ترک کے بھی سلطنت میں آئے ہیں ہماری ایک اپنی آئیڈنٹی ہونی چاہیے لیکن میں یہ ارز کروں کہ ابھی آپ نے بلکل وجہ فرمایا میں یوت کو ایک بات کہوں کہ ہم اس میں بہت غنی ہیں ہم کوئی قسمہ پرسی کی حالت میں نہیں ہیں دو شخصیات کو پکڑ لیں ان کے بیانات ان کے اشار پڑھ لیں یا ان کے بیانات پڑھ لیں ان کے لیٹرز پڑھ لیں جو کہ محفوظ ہیں اقبال اور قائدیات آپ کو ایڈنٹی بھی مل جائے گی آپ کو ہسٹی بھی مل جائے گی آپ کو کلچر بھی مل جائے گا آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا جو سپیرٹ اور جذبہ ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا یوت کو کسی طرح بلکہ آپ دونوں ہمیں بتائیے کہ اگر ہم نے اقبال اور قائدی آزم کو پڑھنا ہو تو یوت کیا کس چیز سے اٹریکٹ ہوتی ہے کہ اقبال اور قائدی آزم ہم آپ کو بتائیں جی آپ بات کر لیجے گا میں سر ایک آپ کی بات ہے بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ جو ہینا بھیس کی ہے بہت پیارا ہماری یوت کو ایک چیز کی جو ہینا قدر کرنے چاہیے اور وہ ہے وقت ہمارے اگر آپ قائدی آزم کو دیکھ لیں قائدی آزم محمد علی جناہ کو دیکھ لیں سر سید احمد خان کو دیکھ لیں انہوں نے وقت کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا آپ کو شیکس پیر کہتا ہے نا اوہ جو ہمارے پیارا قائدی آزم نے کبھی بھی یہ ریپیٹ نہیں کیا کیوں کیوں کہ ہر ایک پہلو ہر ایک لمحہ آج کل بہت ٹائم کا زیادہ بہت ہے اور میں نے آپ کو کل بھی آپ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ایک سندھ میں ایک کوٹ کی ہیرنگز ہو رہی تھی تین بینچ بیٹھے ہوئے تھے ہائی کوٹ کے اور قائدی آزم سپیچ دے رہے تھے تو میں نے کہا کتنا ہے how long you will continue تو قائدی آزم نے کہا just five minutes وہ نے کہا نہیں keep keep going and finishing your arguments تو اس نے کہا نہیں میری پانچ منٹ کے بعد میں نے جانا ہے میری یہ commitment ہے وہ نے کہا نہیں please finish it today we have to finalize this case وہ نے کہا نہیں وہ جج سرخ ہو کہ اس نے کہا کہ نہیں I am saying this you have to finish it تو انہوں نے جرا سی تیز آواز میں کہا یازم نے کہا I keep my commitments تو بات یہ کہ آج کل یہ ہمارا ہے اب ہم دونوں سے یہی پوچھیں گے وہ جو identity ایک تو میں نے جیسے کہا کہ جشن تو ضرور منانا چاہیے وہ تو دیکھئے اسلام میں آپ دیکھیں عید کا تصور ہے دو عیدیں ہیں جو سال میں آتی ہیں اور وہ بھی عبادت کے بعد ایک تجبیت کے دن ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں منانے چاہیے لیکن یہ اقبال اور قائدی آزم اور جو ہمارے بزرگ جیسے سر سید احمد خان بہت ضرورت ہے سر سید احمد خان کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی تو یہ کیسے آپ کو اٹریک کریں گے کس طریقے سے ایک نئے انداز میں یا بکس کی صورت میں سیڈیز کی صورت میں آپ بیٹا جلدی سے آپ بتائیے اور پھر مہام سے پوچھیں گے میرے خیال میں جشن بڑھاک ہے ہمارا جشن ہمیشہ بنانا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی رسپونسبلیٹی بھی دیکھنی چاہیے کہ میری رسپونسبلیٹی میرے لیے کیا ہے میرے پیرنٹس کے لیے کیا ہے میرے سیبلنگ کے لیے کیا ہے اور میرے نیشن کے لیے کیا ہے وہ جس طرح جلدی ہم جتنا جلدی سمجھ جائیں گے ہماری ینگ اڈلز جو یہ رسپونسبلیٹی سمجھ جائیں گے تو ہم پاکستان کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں مہام آپ بتائیے گا ان کی جو کنسسٹینسی تھی ایک خواب دیکھا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جد و جہد جو پوری اپنی جان لڑا کے اس خواب کو پورا کیا جو بعض اوقات ناممکن نظر آتا تھا جو بلکل ناممکن تھا اس وقت میں سرسید سے چل کے یہ جو سب کونٹیننٹ جیسے کہتے ہیں یہ اس طریقے سے کبھی الہدہ ہوا نہیں تھا ہوا نہیں تھا بلکل بلکہ بعض لوگ کہتے تھے بلکہ مزار بھی اڑایا جاتا تھا لیکن اس چیز کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو محنت کی انہوں نے جو جد و جہد کی اور گیو اپ نہیں کیا ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اس چیز کو سیکھنا چاہیے کیونکہ یوت جو آج کل ہے وہ خواب دیکھتی ہے کبھی کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن جب تک کنسسٹینسی محنت بلکہ جو تین چیزیں جو ہمیں یونٹی فیر ڈسپلن ہم آتے جاتے ہم دیکھتے ہیں اسلامباد میں لگاوا ہے لیکن یہ تین لفظ جو ہیں یہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر ان کے اہمیت سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ یعنی یونگ جنریشن کو آپ کا میسیج یہ ہے بینگ ای یوٹ میں کہوں گا ریپیزنٹیٹیو یوٹ لیڈر کے یونٹی فیتھ ڈسپلنس جی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں جب ہم اپنی ان چیزوں جدو جہد و آزادی کو اپنی یونگ جنریشن کو بتائیں گے جسے آپ اکبال اور کائد آزم کی بات کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ ہمیں اپنی جنگ جنریشن کو صرف ان دو رہنماوں کے بارے میں ان کی سٹرگل ان کی شائری صرف یہ ہی بتا دیا جائے یہ چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے دیکھیں ہر زمانے میں ٹولز چینج ہوتے ہیں کمیونکیشن کے ٹولز اور ذرائع چینج ہوتے ہیں اب جو جنگ جنریشن ہے جو گلوبلائزیشن میں جی رہی ہے اس تک ان دو شخصیات اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ دونوں شخصیات اور دیگر جو قائدین ہیں یہ گلوبل ویجن رکھتے تھے دیکھیں قائد آزم ایک ویجنری نیڈر تھے دیکھیں ایک دیکھ ٹائم اس طرح کی جو فیسلیٹیز آج ہماری جنگ جنریشن کے ہیں وہ اس وقت نہیں تھی اچھا پھر بھی دیکھیں انہوں نے نیگوسیشن کی اور ٹولرنس کی فضاء کو اپنی ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور پوزیٹیب اچھا اور پھر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ وہ محبت بھی تھی اچھا وہ جوش اور جذبہ بھی تھا میں اس لئے تو پھر جنگ جنریشن کو بھی یہ کہتی ہوں اور اپنے پولیٹیشن کو کہتی ہوں کہ اگر محمد علی جنہ ایک کتاب ہے وہ صرف کہا جائے گی پڑھ لیں آپ تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا نقشہ اور پھر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جنگ جنریشن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ صرف کی بات بہت صحیح ہے کہ ینگ جنریشن بہت کمیٹمنٹ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے گائیڈنس کی بھی آپ نے ایک بک کا ذکر کیا نا کہ قائد اعظم کی سپیچیز اگمیں پڑھ لیں اور پھر خاص طور پر جو گورنر جنرل بننے کے بعد کیونکہ ویسے تو بہت زیادہ ہیں گورنر جنرل بننے کے بعد جو سپیچیز اور جو ان کے فرامین تھے ڈائریکٹیو تھے اور ایک کتاب جو علامہ اقبال کے خطوط قائد اعظم کے نام جس کا پری فیس خود فور ورڈس قائد اعظم ہے یہ دو کتابیں اگر ہماری یوٹ پڑھ لیں اور بہت ریلیمنٹ جا رہی ہیں صرف دیکھیں میں اس لئے تو آج بھی جب ہم قائد اعظم یا اقبال کی بات کرتے ہیں تو بعض ایسے طبقہ فکر ہیں کہ کیا آپ پرانی گھسی پیچی چیزوں کو لے کہیں نہیں آج کی جنریشن کو اگر آپ بتائیں گے تو وہ اس جنریشن سے میں یہ دعوی سے کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر انداز میں ہمارے مستقل کی حفاظت کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کی بات گھسی پیٹی ہے کیا ہم ابراہم لنکن کو پڑھنا چھوڑ دیں شیکسپیر کو پڑھنا چھوڑ دیں چرچل کو پڑھنا چھوڑ دیں آپ جب سب کو پڑھیں گے تب ہی آپ کمپیر کر سکیں گے تو یہ قائد اعظم اور اقبال یہ میں نے جتنے نام لیے چرچل ہو ابراہم لنکن ہو عدوی لحاظ سے شیکسپیر کو دیکھ لیں یہ ان سے کم نہیں تھے ایڈکیشن کی جو بنیاد ہیں برسگیر پانکو ہیں اور مسلمانوں کو جو تشخص دیا سرسی احمد خان ایڈکیشن کی طرف نہ لہنیاد نہ ڈاتے میں آپ کو بتاؤں اگر گائیڈنس کی بات ہو تو سرسید احمد خان تو اردو کے اولین عدیب ہیں مضمون نگاری انہوں نے شروع کی سرسید احمد خان کے جو مضامین ہیں جو انہوں نے ہلکے پھل کے انداز میں لکھیں ہیں اگر وہ ہماری ینگ جنریشن پڑھ لے کمال کے مضامین بامانی میں اب یہاں پر گائیڈنس کیونکہ اتنی منیوٹ لیول پر جا کے نہیں ہو سکتی لیکن میں ینگ جنریشن کو کہوں گا کہ سرسید احمد خان کے اور ہمارے دیگر قائدین کے کچھ مضامین زیا مہیدین نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھیں اور وہ یوٹیوب پر موجود ہیں سرسید کے مضامین چلے کہ وہ شخصیت اور پھر یہ جو قائدین ہیں کیا چیز تھے دوسرے میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے قائد عظم محمد علی جنہ تھے یا علامہ اقبال تھے یہ مطلب ہے کہ ایک پرسنیلٹی تھے ان کا ایک کیلیبر تھا ایک سٹیچر تھا بلکل بات کرتے تھے تو ایک دفعہ وہ لارڈ ماؤنٹن بیٹن کو شکاید کر رہے تھے قائد عظم محمد علی جنہ کہ جی کانگرس نے یہ کر دی یہ کر دی 1940 اس کے بعد کی بات ہے تو کانگرس تنزیہ اس نے قائد عظم کہا تو اس نے جواب میں قائد عظم نے کہا سر you know I was also in primary ones تو کینے کا مطلب ہے کہ وہ ایک سٹیچر تھے ان کی بات کرتے ہیں آج ہم نے دیکھا ہمارے یعنی میں ایک پرائیمری سکول میں بھی پرائیمری سکول میں بھی رہا ہوں اور یہ بات امت کریں میرے ساتھ بھی تو کینے کا مطلب ہے کہ آج ہم اپنے یوت کو دیکھ رہے ہیں ہمارے یوت میں جو آپشنز ہم دے رہے ہیں اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہے اگر وہ میٹس کر رہے ہیں فیزکس کر رہے ہیں کمیسٹری ہے تو ایک لائن لگی ہوئی ہے ایم بی اے ہے تو ایم بی اے کی پیچھے لائن لگی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ڈائیورسی فائیڈ کریں ان کی فیلڈ کو اور ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے روکی صاحب ہمارے پاس جو مجھے اشارہ ہوا ہے دو منٹ رہے گی میں چاروں آپ چاروں سے تیس تیس سیکنڈ کا جی ایم آباوٹ تو فینش تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اپنی یوت کو بنانا ہے تو ہم نے انٹرپرنورشپ میں لانا ہوگا آج ہمارے بچے کو شروع سے ہی بتایا جاتا ہے کہ تم نے جاب کرنی ہے سرکاری اور وہ پینشن ایبل ہو وہ ڈر وہ خوف جو ہم اپنے بچے میں ڈالتے ہیں یقین مانے وہ ساری عمر اس کے ساتھ رہتا ہے آپ یقین مانے نہ وہ جو ہے نہ اب یہ جو مایکروسافٹ کا وہ بن سکتا ہے بانی بن سکتا ہے نہ وہ کی ایف سی کا بانی بن سکتا ہے اس کو ہم نے بس کلیریکل ہی بنانا ہے کیونکہ ہمیں چاہیے پینشن ساٹھ سال کے بعد اس کو پینشن چاہیے تو ہمیں یہ آج ہم نے یہ انکلکیٹ کرنا ہے اپنے بچوں میں کہ انٹرپرنورشپ اپنا کاروبار کو تم لوگوں کو کاروبار دے سکتا ہے یا نئی راہیں تلاش کریں بچوں کو اگلے لوگوں کو تم روزگار دو نہ کہ تم روزگار کیا ایک وسیلہ بنو تم خود ایک وسیلہ بنو میرے خیال ہے یہ ہمارا ایک سوٹ اب ہم سب سے تیس تیس سیکنڈ کا میسیج آج کی مبارک بات آج کا میسیج آج کا ایک خوشکن امید افضاء پیغام ڈاکٹر صاحب آپ پہلے آئے پیغام دوں جا میں ایک نظم کے کچھ جی اس کے دو شیر کے بھی ٹائم بہت کم ہے میری وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نسار کروں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پر نسار کروں میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پر نچھاور کروں تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر میں نہ جانوں یہ ایک جان کیا ہزار تجھ پر نسار کر دوں یہ ساری عزت یہ ساری عظمت تیری ہی دم سے ملی ہے یہ دھن دولت یہ عزت اور یہ کتار تجھ پر نسار کروں ڈاپٹر صاحب اس کے بعد کہیں فیلڈ میں بھی ہو سکتا ہے آج اگر ہم نے صحیح تربیت کر دی آپ یقین مانیں آنی والے نسلوں میں نہ ریپٹیزم ہوگا نہ کرپشن ہوگی نہ اس طرح کی کچھ میرا پیغام سب پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہے ہماری سوسائٹی میں تو اس کو ختم کرنا چاہیے میت کا پیغام ہمیں ایک دوسرے کو انسٹیڈ آف پوشن ایچ ایچ ایڈر ڈاؤن ہمیں ایک دوسرے کو اٹھانا چاہیے ایک دوسرے کو بلڈ اپ کرنا چاہیے بہت اچھا بہت اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مسئلے تو ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے یہ مسئلہ ہے یہ کمی ہے یہ اس ڈپارٹر میں یہ مسئلہ ہے ہم نے سلوشنز کی طرف آنا چاہیے اور سلوشنز دینے چاہیے جب بھی کوئی مسئلہ بتا ہے تو اس کے ساتھ اگر سلوشن دے گا تو تب کرے یہ کامیاب معاشروں اور دوسرا ہمیں بڑا حصول ہے کہ کیریئر کانسلنگ کی طرف یوت کو ہمارے کررگلم وہی چلتا آ رہا ہے اس میں ایک تو کیریئر کانسلنگ کے ایلیمنٹ شامل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ڈائریکشن ملے جو کہ ایکانومی میں بھی ہمارے بہت زیادہ میں حاصل ہوں گے بڑی خوبصورت ایک چیز اسی ریلیونسی میں آ رہی ہے کہ جاپان سے ایک سکولر آئے ہوئے تھے تو وہ ایک سمینار اٹینڈ کر رہے تھے تو انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت لوٹ شیڈنگ ہوئی تو بژلی چلی گی اس نے کہا ہمارے ملک میں بژلی بھی ہے ٹرانسپورٹ بھی ہے ہر ایک چیز اس نے گنوا لی لیکن ہمارے پاس ایک نہیں ہے اور وہ ہے یوتھ اور جو کیاپ کے پاس ہے تو ہمارا مستقبل اتنا روشن نہیں ہے کیتنا کیاپ کا ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانہ نگرامی کا اتنی خوبصورت باتیں ہوئیں ناظرین جشن آزادی کا دن ہے یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بڑی امید افضا باتیں ہوئیں ہم نے اپنی ویک نیس اپنی کمزوریاں بھی ڈسکس کی لیکن زیادہ ہم نے امید کی بات کی کہ آج کا دن تجدید احد کا دن ہے تجدید اختخار کا دن ہے یوم عظم ہے ایک پوری سپیرٹ کے ساتھ پوری اپنی تبانائیوں کو جمع کرتے ہوئے ایک امید کے ساتھ امید کا پیغام بانٹیں خوشی کا پیغام بانٹیں جب ہم یک جان ہوں گے مصبت سوچ رکھیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عرض وطن ترقی نہ کرے ابھی بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکرانہ عدا کرنا چاہیے اور سب سے بڑا شکرانہ اس کا یہی ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اس پیغام کے ساتھ آج کے اس خوبصورت دن میں اس خوبصورت پروگرام کو اختتام کرتے ہیں جشنِ آزادی منائیے ایک دوسرے کو مبارک بات دیجئے اور عظمِ نو کیجئے عظر علی عابدی اجازت چاہتا ہے فی امانے